سو فرنز اگر آپ بھی گلیٹر میک اپ کرتے ہیں چاہے وہ ڈسک گلیٹر ہوں چاہے وہ سٹکی گلیٹر ہوں لیکن ان میں اس طرح کی شین نہیں آتی ہے وہ گلیٹر جو ہیں وہ بکھرے بکھرے ہوئے سے لگتے ہیں جو ان کا پروفیشنل پالر جیسا لک ہوتا ہے وہ نہیں آتا تو پھر آج کی ویڈیو ہے جو وہ آپ کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ اپنے چنگ گلیٹر کو اور ڈسک گلیٹر کو اپلائے کریں کہ ان کی شین جو ہے وہ وہ بھی بلکل ہائے فائے سپر پالر جائے سی آئے اور ساتھ میں وہ دیڑ تک لانگ لاسٹنگ رہے ہیں میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ٹپس این ٹریکس ان ٹریکس کے ساتھ آپ اپنے جو گلیٹر میک اپ ہے اس کو 24 آر تک لاسٹ کر سکتے ہیں بس آپ نے ویڈیو فل واش کرنی ہے اس کیپ نہیں کرنی اور اس کو لائک شیئر کرنا اور چینل پر اگر نہ ہے تو اسے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا یہاں میرے پاس کچھ پیلیٹس ہیں جن سے میں اپنا آج کا ج جو یہ میک اپ ہے یہ آپ کو کرنا سکھاؤں گی انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو یہ پرابلم نہیں رہے گی کہ آپ کی جو شین ہے گلیٹرز کی وہ صحیح طرح سے آتی نہیں ہے کلر کچھ اپلائے کرو تو آ کچھ اور جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی آئے بیس بنا لینی ہے ٹھیک ہے وہ جو میں نے یہاں اپنے بازو پہ جو میں سوچز کر رہی ہوں یہاں میں نے پہلے مس روز کی جو ہے بیس اور کومپیک لگا لیا تھا تاکہ ایک صاف سرفیس نظر آئے میں نے پہلی و آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اگر آپ نے ڈاک جو آئے شیئڈوز اور گلیٹر اپلائے کرنے تو ان کی نیچے آپ کو ڈاک بیس بنانی پڑے گی ٹھیک ہے یہاں جو ہے میں بلیک آئے شیئڈو کی بیس بنا رہی ہوں اس سے پہلے نیچے جو ہے میں نے اپنے بازو پہ میں نے آپ کو بتایا ہلکی سی بیس اپلائے کیا تاکہ ایک نیٹ سرفیس آئے ہمارا کلر جو ہے وہ پرامو اٹھ کے ہے بلیک کلر اپلائے کرنے کے بعد اب یہاں آپ کو نظر آ رہ ہوگا اس کے اوپر میں فیروزی میٹیلک شیئڈ اپلائے کرنے ہوں اور جیسے ہی بلیک شیئڈ کے اوپر میں نے اس شیئڈ کو اپلائے کیا ہے اتنی زبردست اس کی شین آئی ہے کتنا یہ ایک کمپلیٹ لک دے رہا ہے اگر اسی کلر کو میں بغیر بلیک بیس کے اپلائے کرتی تو اس میں وہ شین نہیں آنی تھی جو ہمیں پیلٹ کے اندر نظر آ رہی ہے اکثر گرلز کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ویلوٹی شیڈ لگ رہے ہوتے جبکہ پیلٹ میں ہوتے جب ہم ا سکن پہ اپنے آئے بول پہ لگاتے تو تب نظر نہیں آتے تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے آپ گلیٹر اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے وہ کس طرح سے یا تو آپ سیلر لگائیں یا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو ہے آلیش ایڈہیسیو اور جو ہیر سپریئے اس سے بھی جگار لگا سکتے ہیں اب میں نے ایک ڈوٹ لگا کے اس کو سپریٹ کر لیا اور اس کے اوپر جو ہے اب میں سیم جس کلر کا میں نے میٹیلک شیئڈ لگایا تھا نیچے اسی کلر کا میں اوپر گلیٹ بیس بنایا ہے اسی آئی شیئڈو کی اس کے بعد اوپر آپ لیٹی تب ہی اصل شین آئے گی اگر میں نے آپ کو جیسے شروع میں دکھایا تھا میں ابھی بھی آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ سیمپل لیٹر آئی بیس بنا کے لگائیں گے تو وہ اس طرح سپریڈڈ فارم میں ہوں گے بکھرے بکھرے سے نظر آئیں گے نیچے سے سکن بھی نظر آئے گی اور وہ والی شین بھی نہیں آئے گی ان کی وہ لک ہی نہیں آئے گی آپ نے سیم کلر میں پہلے اس کے نیچے بیس بنانی ہے اگ آپ کو بتاتی ہوں پھر اس کے بعد آپ نے اپنا متیلک شیئڈ یوز کرنا ہے اور پھر اوپر آپ نے سیلر لگا کر جو ہے اپنا کلیٹر اپلائے کرنا ہے پھر آپ کو یہ والی پروفیشنل پالر جیسی لک جو ہے وہ ملے گی اب یہاں ایک لائٹ کلر کا جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو سویچ دینا ہے تو اس کے لیے میں لائٹ بیس بنا رہی ہوں یہ بھی میری پچھلی ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا لائٹ کل کے لیے آپ نیچے وائٹ بیس بنا سکتے ہیں اس سے بہت ا اچھا بہت زبردست جو ہے لکایا گا تو یہاں میں نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ دو تین وائٹ شیئڈ جو ہیں ان کو میکس کی ہے اب یہاں وائٹ جو جیل لائنر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ جو ہم آئیس کے اندر لگاتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں وہ بہت زبردست بیس کا کام دیتا ہے ٹھیک ہے میں نے وہ یہاں میرے پاس آویلیبل نہیں تھا تو میں نے کیا کیا یہاں سے میٹیلک وائٹ شیئڈ لگا دی ہے پہلے اور اب اس کے بعد جو ہے وہ میں میٹیلک پنک شیئ اس کے اوپر لگاؤں گی یہ شیئڈ بھی اتنا زبردست اٹھ کے آئے گا یہ ہم بیسیکلی گلیٹر میک اپ کی ایک بیس ریڈی کر رہے ہیں کہ ہم نے جو گلیٹر میک اپ کرنا ہے وہ اس سے پہلے ہمیں کیا کیا اپلیکیشنز کرنی پڑتی ہیں اور یہ سارا کام آپ ایزی لی اپنی فنگر ٹیپس کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ دیکھنے میں کوئی برہیوس نہیں کری اور فنگر ٹیپس کے ساتھ یہ بہت جلدی ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی سیم ہم نے ایک کلر کی بیس ریڈی کر لی ہے ایک ڈروپ میں نے جو ہے وہ اڈھیسیف کا لگایا یا سیلر کا لگا لیں اور اس کے بعد اس کو سپریٹ کر لیں سپریٹ کرنے کے بعد اگین ہم نے اس کے اوپر گلیٹر اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ میں آپ کو چنگ گلیٹر بھی اپلائے کرنے سکھاؤں گی لیکن وہ ہم فوری نہیں لگائیں گے تھوڑا سا ہم ان والے گلیٹرز کو جو ہے ڈس گلیٹر جو ہے یا یہ سٹکی گلیٹرز ہیں ان کو تھو پر ہم چنگ گلیٹرز لگائیں گے اس کے ساتھ میں آپ کو اگلا سویچ دکھا دوں گی یہ اس طرح سے آپ نے فکس کر دینا ہے and believe me 24 آرز تک یہ آپ کے گلیٹر ہلیں گے نہیں آپ نے اس کو جو ہے بعد میں موسٹرائزر کے ساتھ مساج کر کے پھر اتارنا ہے ابھی اسی گلیٹر کو دیکھیں اگر ہم اس طرح سے پورے آئی شیدوس کے ساتھ لگائیں گے تو اس کی کیا شین آرہی ہے اور یہی گلیٹرز اگر آپ سمپل ہی لگائیں گے تو وہی بکھرے بکھرے سپریڈڈ فارم میں آئیں جس سے پھر ان کی اوریجنل جو لک ہے اور جو ویلیوٹی شیڈ ہے وہ نہیں آتا ہے یہ سویچ میں نے سویچ جو ہے آپ کے ساتھ ریڈی کیا ہے اب میں آپ کے ساتھ ایک براؤن کا کروں گی اور اس کے لیے بھی ووم جتنے بھی کلرز ہوں گے اس کے لیے آپ نے بلیک بیس بنانی نیچے بلیک کاجل جیلا لائنر یا بلیک آئی شیڈو لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے کلر کو جو ہے وہ پھر اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کے جو جتنے بھی ووم ٹونز ہوں گے یعنی جتنے ڈاک شیڈز ہوں گے ان کی پکمنٹ بہت کمال کیا ہے اور جتنے لائنر شیڈز ہیں ان کے نیچے آپ نے وائٹ ایک بیس بنا دینی ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیا کہ میں براؤن شیڈ اپلائے کر رہی ہوں میٹیلیک شیڈز دونوں تینوں جو میرے پاس یہ شیڈز ہیں ان کو مکس ان میچ کر کے اس سے 3D لک بھی آ جائے گا 3D لک کے لیے میں نے علیہ دا سے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے چینل پر آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں کس طرح مکس ان میچ کر سکتے ہیں اب بلیک کے اوپر جب دیکھیں یہ براؤن شیڈو اپلائے کیا ہے تو اس کی شین کتنی اچھی آ رہی ہے اس کی چمک کتنی اچھی لگ رہی ہے اور کتنا سمود لگ رہے اور کلر کس طرح سے اٹھ کے آ رہے پرومیننٹ ہو رہے ہیں تو وہ جو آپ کا ایشو ہوتا ہے نا کہ کلر جو پالر جیسا نہیں آتا ہے تو پالر میں ہم اسی طریقے سے اپلائے کرتے ہیں میں جب بھی پالر میں میکم کرتی ہوں تو میں اسی چیز کو جو ہے فالو کرتی ہوں اور بہت زبردست آئی میک میکپ ہوتا ہے اور موسیلی آئی میکپ وہی میں فنگر ٹیپ کے ساتھ کرتی ہوں یہاں بھی دیکھیں کوئی سنگل برش میں نے اپنے پاس نہیں رکھا ہوا اب اس کے اوپر جو ہے سیلے لگانے کے بعد اڈہیسی لگانے کے بعد میں نے کیا کیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے اگین وہی آپ نے جو گلیٹرز ہیں ان کو سپریڈ کر دیا ہے فنگر ٹیپ کے ساتھ آپ کا کام اتنا فاسٹ اور اتنا بلینڈڈڈ ہوتا ہے اتنا آپ کا برش کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں مٹیلک شیئرز جو ہیں یہ فنگر کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں چنگ بھی فنگر کے ساتھ اچھے سے اپلائے ہوتے لیکن آپ کا جو مات شیئر ہوتا ہے اس کو آپ نے آئی شیئڈو کے ساتھ یہ اپلائے کرنا ہوتا ہے یہاں براؤن کا سویچ بھی میں نے ساتھ دکھا دیئے کہ اگر آپ اس کو بغیر اس طرح کے اپلیکیشن کرتے ہیں کلر کے تو وہ پھر وہی سپریڈڈ بکھرا بکھرا نظر آئے گا اب ایک ریڈ موم ٹون جو ہے وہ لے لیتے ہیں یہ دیکھیں ری اپلائے کیا بغیر بلیک بیس بنائے تو یہ اتنا پرومیننٹ نہیں ہو رہا اب میں اس کے اوپر بلیک آئی شیئڈو کو اپلائے کروں گی بلیک آئی شیئڈو اپلائے کرنے کے بعد اگین اس کے اوپر جو ہے ہم ریڈ آئی شیئڈو اپلائے کریں گے اور پھر گلیٹر اپلائے کریں گے تو آپ کو ڈیفرنس جو ہے وہ بلکل نظر آ جائے گا یہ دونوں شیئرز جو ہے دو دو تین شیئرز میں مکس کرنی ہوتی ہوں کیونکہ اس سے بہت مزا آتا ہے یہ ایک فن گیم ہے کلرز کی گیم ہے آپ جتنا ڈر ہوگے اتنا آپ کا میک اپ اچھا نہیں ہوگا جتنا آپ کھل کے میکس ان میچ کر کے بلینڈ کر کے کام کروگے اتنا آپ کو زب دس ریزنڈ ملے گا بگنرز کی جو بچی ہے نیا میک اپ کرنا چاہ رہی ہے اس ویڈنگ سیزن میں اتنی ہیلپ فل ویڈیو آپ کے لیے کوئی بھی اور نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا سمرونیس ریڈ کلر آیا ہے اور یہاں پھر میں اڈہیسیف لگاؤں گی ٹھیک یہ بہت کومن ٹپس ہیں بہت کومن ہیکس ہیں لیکن ان کو فالو کر کے آپ بلکل پالجز میک اپ گھر میں کر سکتی ہیں چاہے آپ بلکل بگنر ہیں آپ پہلے میک اپ نہیں بھی کرتی رہی ہیں آپ ان کے اوپر پھر سے میں نے جو ہے گلیٹر جو اپلائے کر دیا ہے ڈیفرنٹ کلرز اپلائے کر کے ان پر ڈیفرنٹ گلیٹرز لگا کے آپ کو اس لیے دکھایا ہے کہ لائٹ شیڈ میں کیا شیڈ آئے گا ڈارک میں کیا آئے گا اور اگر آپ ان کو بغیر آئر شیڈوں کے اپلائے کرتے ہو تو تب کس طرح سے آئے گا تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی یہ سارے پرابلم سوٹ آؤٹ ہوں گے اب ریڈ کلرز دیکھیں یہ اگر میں سیمپل ہی اس کا سویچ دکھا رہی ہوں تو اگر ہم نے اس کو پروپر طریقے سے میک اپ کیا ہے اس کا اپلائے کیا تو وہ دیکھ لیں اور سیمپل اگر ہم لگا رہے ہیں سپریڈر فور میں تو وہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے ہو گیا اب جو ہے اب آلموسٹ ہمارے یہ جو ڈسک لیٹر ہیں یہ ڈرائے ہو چکے ہوئے اب ہم اس کے اوپر چنگ لیٹر اپلائے کر کے آپ کو دکھاؤں گی میں دو جگہوں پر چنگ لیٹرز ہمیشہ جب بھی آپ نے اپلائے کرنے ہیں آئی لیٹ کے سینٹر میں اب اس کے اوپر پھر میں آئی لیٹ جو یا یہاں جو میں نے اپنے آبازو پہ آپ کو دکھایا ہے بالکل سینٹر میں ڈوٹ لگانا ہے اور اس کو اتنی حصے پر ہی سپریٹ کر کے میں نے صرف چنگ لیٹرز جو ہے یہ دیکھیں اپلائے کر دینا ہے ٹھیک ہے چنگ لیٹرز آپ کبھی بھی اپنی فل آئیس پہ مد لگائیں صرف آئی لیٹ کا جو سینٹر کا حصہ ہے اس میں ذرا سا آپ اپنا سیلر لگا کے اس کو پر چنگ لیٹرز لگا دیں اچھے سے فکس ہو جائے گا 24 آر آپ کے یہ ہلنے والے نہیں ہیں آپ کا آئی میک اپ جو ہے آپ اس سے دو تین فنکشن دے سکتے ہیں میری طرح سے گیرانٹی آپ کو ٹھیک ہے اسی طرح سے ریڈ کلر کے چنگ لیٹرز پہ پہنے اسی طرح دور لگایا یہ بھی نیچے سے ڈرائے ہو چکے ہیں کچھ سیکنڈ کا آپ نے ایک منرل کا ڈیڈ منٹ کا صرف جو ہے نا وہ ٹائم دینا ہوتا ہے کہ نیچے کا سیلر ڈرائے ہو جائے پھر اچھے سے فک سو جاتا ہے اب پھر ایک ڈرائب لگایا ہے سینٹر میں جو ہے نا میں نے اگین ریڈ کلر کے چنگ لیٹرز جو ہیں وہ لگا دی ہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے سینٹر میں لگانا ہے آئی لیٹ کے ٹھیک ہے سارا پلائی نہیں کرنا سو ہوفولی آج کی ویڈیو جو ہے جتنی میری بگنرز فرنڈز ہیں ان کے لیے بہت ہلفل ہوئی ہوگی ویڈیو بہت مینے سے بنائی ہے آپ نے اسے لائک شیئر کرنا ہے فیملی فرنڈز کے ساتھ اور چینل کو سب سبسکرائب مست کرنا ہے ٹک کیا اور اللہ حافظ